ایسی چکن ڈرائی چلی ویڈ ایک فرائی ڈرائیس میں نے بہت ہی کم ریسٹورنٹ میں کھائی ہے اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے چکن ڈرائیس ویڈ ایک فرائی ڈرائیس کی ریسپی وہ بھی گلشنواری ریسٹورنٹ سے جس کا ایڈریس ہے مین شپان اور کالی چورنگی نوٹ نازبات کراچی جیسے اگر آپ نے ہماری چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازم پریس کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازم پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں وقت پر تو چلیں ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں ہم بنا رہے چکن ڈرائی چکن ڈرائی میں جو چکن کے اندر میں مسالے لگے ہیں اس میں کون فلور لگا ہوا ہے ایک لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سالڈن پپر لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈیپ فرائی ہو ہوا ہے اب چکن ڈرائی کے ہی آگیا ہی ہمارے سبزیاں جس میں چلی آگیا ہے جس میں چلی آگیا ہے ریڈ اونین آگیا ہے سپرنگ اونین آگیا ہے بیل پپر آگیا ہے اس کے بنانے کی طریقہ آپ بتائیں گے کس طریقے سے یہ بنتے ہیں یہ سب سے بہلے اس کے اندر کوکنگ آئل جو ہے اٹ کے جائے گا اور یہ کوکنگ آئل اس میں اٹ کے گئے اور گرم ہونا چاہیے ہائی فلیم پر کوک کے جا رہے ہیں لسن جو ہے فائن ٹوپ اٹ کے گئے اس میں ٹھیک ہے اور کارلک اٹ کرنے کے بعد فائن ٹوپ اسے تو دے گیا آلی منٹ کے لیے اب اس کے ویجیٹیبل اس میں اٹ کر دی گئے اور ویجیٹیبل کے ساتھ اس کے بعد چکن سٹاک اٹ کرنا ہے یخنی جیسے کہتے ہیں اور یہ تفلیباً آپ نے کارٹر کپ اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کارٹر کپ اٹ کرنا ہے پھر جو چکن ہمارا تھا وہ چکن یہاں پر ہم نے اٹ کر دینا ہے جو ہم نے آپ پہ لکھایا تھا اور اس کو اچھی طرح سے اس میں سوٹے کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ریڈ چلی فلیک اٹ کرنا ہے اور یہ اٹ کرنا ہے آپ نے کارٹر کپ اٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چلی سوس اٹ کرنا ہے اسے بنانا بہت آسان ہے ازرک لسن کے پیس دینا ہے اس میں ریڈ چلی فلیک اٹ کر دینا ہے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے سوٹے کرنا ہے تو آپ کو حاصل ہو جائے گا چلی سوس اور اس سے ریڈ چلی فلیک آپ نکال لیں گے وہ یہاں پہ اٹ ہوگا اس کے بعد یہاں مسالے کی بات کیجئے اس میں سب سے پہلے سالٹ اٹ کریں وائٹ پیپر چکن پاورڈر اٹ کرنا ہے اور شگر اٹ کرنا ہے اور یہ سویا سوس یہاں پہ اٹ کرنا ہے اور یہ اویسٹر سوس اٹ کرنا ہے اویسٹر سوس اس کے بعد اس میں لیمن جوس لیمن جوس بھی آٹ کرنا ہے یہ اویسٹر سوس اٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اچھی طرح اسے میں مکس کرنا ہے اور یہاں پہ اٹ کر دینا ہے اور چکن سٹاک یہاں پہ اٹ کرنا ہے اور اچھی طرح اسے سے مکس کرنا ہے بہت کم ٹائم میں بندے والی بہت زبردست ریشیپ ہی ہیں گرم پیٹ ایک ویڈ کارٹ گاجر ایک گارم پیٹ ایگ کر دیا ہے جیسے کہ گرم پیٹ ایگ کی ساکار ہے انڈا ہے پیٹ ایگ کی سائی کے لیے کیسے جلو والا بارڈ اسے جلو والا بارڈ گاجر پیٹ ایگا گاجر پیٹ گادر پیٹ ایگ کی سائی خالی آدھے سے ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اسے کھوک کرنا آپ نے اس کے بعد یہ بوائلڈ رائس اٹ کر دیا گیا ہے یہ ون پلیٹ ہے تقریبا اس کے بعد اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکسنگ کرنی اس کی مسالوں میں یہ سب سے پہلے کیا اٹ کیا ہے چکن پاورڈر ہافٹی سپونگ وائٹ پیپر ہافٹی سپونگ سالٹ کوٹر ٹی سپونگ اور شوگر جو ہے کوٹر ٹی سپونگ اس کے بعد اس میں اٹ کرنا آپ نے اور اس کو اس کی طرح سے مکس کرنا ہے یہ ہمارا ایگ فرائیڈ رائس تیار ہو چکا ہے اس میں جو ہے سپرنگ آنین جو ہے وہ فائنل پریزنٹیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اسے پکایا نہیں جاتا تاکہ رائس کے اندر نکھارا سکے یہ آپ نے ہلکا سا ایک دو شکل لگایا اس کا تاکہ اچھے طرح در شامل ہو سکے اس کے اندر یہ لیکھیں یہ یہ ہمارا ایگ فرائیڈ رائس تیار ہو چکے یہ بہت کم ٹائم میں تیار ہوتا ہے اور بہت نہیں ہے امید ہے کہ آج کی یہ ریس اپی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ریسٹورنٹ سے ایک اور نیو ریس اپی کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگا کیجئے گا آج کیلئے اتنے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ